منگل پندرہ مارچ دوزار بائیس یو این جی اے یعنی کہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی نے پاکستان کی طرف سے او آئی سی یعنی آگینائزیشن آف اسلامی کنٹریز کے بحاف پر ایک بل پیش کیا جسے ستاون اسلامی ممالک کے علاوہ آٹھ دیگر ممالک کی سپورٹ سے یہ بل پاس کیا گیا ستاون اسلامی ممالک کے علاوہ جن آٹھ ممالک نے اس بل کی سپورٹ میں ووٹ دیا ان میں روس اور چائنہ بھی شامل ہیں اس بل کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایسے اقدام اٹھائے جائیں جن سے مسلمانوں کو ان پر مذہبن یا نسلن یا کسی خاص ملک سے تعلق رکھنے کے حوالے سے اور خصوصاً مذہب کے حوالے سے کسی طرح سے کوئی منفی رویہ نہ برتا جائے گویا کہ انہیں ان کے مذہب کے حوالے سے ہر طرح سے تحفظ حاصل ہو کہ کوئی ان کو ان کے مذہبی اقائد کی وجہ سے کسی طرح سے بھی پرسیکیوٹ نہ کر سکے یا ان کے ساتھ کسی طرح کا تاثب یا تفریق نہ برتی جا سکے اس سارے معاملے میں جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کی سپورٹ میں جہاں کہ ظاہرہ کے اسلامی ممالک نے تو ووٹ دینا ہی تھا لیکن دیگر آٹھ ممالک نے بھی ووٹ دیا لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ روس اور چائنہ نے بھی اس بل کی سپورٹ میں ووٹ دیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چائنہ وہ ملک ہے جہاں مسیحیوں کو مسلمانوں کو ہر مذہب کے ماننے والوں کو سخت پرسیکیوشن کا سامنا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو سب جانتے ہیں کہ ویگر مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیسا سلوک ہوتا ہے لیکن اس پہ کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی اگر آواز اٹھائی ہے تو ہمیشہ مغربی ممالک نے ہی آواز اٹھائی ہے امریکہ میں اور یورپی یونین کے ممالک نے اور ویسٹن کنٹریز ہیں انہوں نے اس پہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے لیکن اس بل کی سپورٹ میں چائنہ نے بھی حمایت کی روس جس کا چچنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو اقدام کیے گئے وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں اور روس نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے لیکن ان دونوں کنٹریز کے جو مسلمانوں کے خلاف ریکارڈ ہیں ہیومن رائٹس کی وائیلیشنز کا وہ سب کے سامنے ہیں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں میڈیا خاص طرح پر ویسٹن میڈیا ہمیشہ اس کے بارے آواز اٹھاتا رہتا ہے یہاں ایک اور بڑی ضروری بات بیان کرنا مناسب ہوگا اور وہ یہ ہے کہ بزنس انسائیڈر جو ایک بڑا ہی مشہور میگزین ہے اس کے بارہ جولائی بیس انیس کے شمارے کے مطابق الیکزینڈر ماں کے لکھے ہوئے ایک مضمون میں بائیس ممالک نے چائنہ کے خلاف مسلمان جو ویگر مسلم ہیں ان کے ساتھ جو وہاں سلوک کیا جاتا ہے اس کے خلاف ایک خط لکھا اور یہ بائیس ممالک نے چائنہ کی مسلمان ویگر جو ہیں ان کے خلاف جو تشدد اور جو ان کے خلاف نسل پرستانہ اور مذہبی تاثر برتا جاتا ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور چائنہ کو ایک خط لکھا کہ وہ ویگر مسلمانوں کے خلاف جو وہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس پہ اپنا رویہ بدلے یہاں ایک تلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بائیس ممالک ہیں جنہوں نے یہ چائنہ کے خلاف قدم اٹھایا ان میں سے ایک بھی مسلمان کنٹری نہیں تھی سب کے سب مگر بھی ممالک تھے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی ممالک تھے شاید ایک دو ایسا ملک ہو جو مسیحی نہ ہو لیکن یہ بائیس ممالک زیادہ تر مسیحی ممالک یا ویسٹن کنٹریز ہی تھی ان میں سے چند ایک میں نام لیتا ہوں تو آپ اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ آواز اٹھانے والے کون سے ممالک ہیں یعنی کہ ویسٹن کنٹریز جنہیں عام طور پر مسیحی ممالک بھی کہا جاتا ہے ان بائیس ممالک میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں آسٹریلیا، کینیڈا، ڈینمارک، فرانس، جیمنی، یوکے، سویزر لینڈ اور اسی طرح سے چند اور مغربی ممالک تو یہ بائیس ممالک تھے جنہوں نے چائنہ کے خلاف یہ سٹینڈ لیا کہ وہ ویگر مسلمانوں کے خلاف چکارویاں کر رہا ہے وہ بند کریں اب آئیے ذرا دیکھیں کہ اسلاموفوبیا کی دراصل اصل صورتحال ہے کیا؟ کیا حقیقت میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ نہایت ہی متاسبانہ اور غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان یا پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ 18 مارچ 2022 کے ڈان نیوز پیپر کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہیں جی ایس پی کا درجہ حاصل ہے جی ایس پی کا بلکہ جی ایس پی پلس کا درجہ حاصل ہے یہ وہ بینیفٹ ہیں جو یورپین یونین کے ممالک کی طرف سے جو کہ ستائیس ممالک ہیں ان ممالک کو خصوصی ریایت دی جاتی ہے جنہیں ڈیویلپنگ کنٹریز یا غریب ممالک کہا جاتا ہے اور ان ممالک کی طرف سے یورپین یونین میں جو منڈیاں ہیں جو تجارتی منڈیاں ہیں ان کو نہایتی کم ٹیکس پر یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بلکلی بغیر ٹیکس کے یورپین یونین کی مارکٹس میں بیچنے کی اجازت ہوتی ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال 78 فیصد یعنی کہ 78% اضافہ ہوا تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کا پاکستان کو کس قدر زیادہ معاشی یعنی کہ فائنینشل بینیفٹ ہوا ہوگا یا ہو رہا ہے یہ بیس ہی کس کی بات ہے کہ 78% یہ جو تجارتی بینیفٹس ہیں اس کا پاکستان کو فائدہ حاصل ہوا اگر ہم اسے مالی بیلیو میں دیکھیں تو یہ 12.2 بلین یورو بنتا ہے اس سے پہلے 20-13 تک یہ منافع صرف 6.9 بلین یورو پر مستمیل تھا لیکن 20-14 میں جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا جی ایس پی پلس سے یہ مراد ہے کہ جینرلائزڈ سسٹم آف پریفرنس یعنی کہ پریفرنس دی جاتی ہے کچھ ممالک کو کہ وہ اپنی اشیاء اپنی مسنوات اپنے پروڈکٹس جو ہیں یورپین یونین کے ممالک میں کم ٹیکس پر یا بہت سی ان کی ایسی مسنوات بھی ہوتی ہیں جن پر بلکل ہی ٹیکس نہیں ہوتا پاکستان کو اکتیس مسنوات پر ٹیکس پری جی ایس پی سٹیٹس حاصل ہے اور بہت سی ایسی مسنوات یا پروڈکٹس بھی ہیں پاکستان کی جو یورپین یونین کے مارکٹس میں بلکل زیرو پرسنٹ ڈیوٹی پر فروت ہوتی ہیں یورپین یونین کے علاوہ جی ایس پی پلس کا بینفٹ پاکستان کو دینے والے ممالک میں انگلینڈ بھی شامل ہے جاپان بھی شامل ہے اور ٹرکی اور آرمینیا بھی شامل ہیں اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو تاثب کا نفرت کا اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یہ تاثر دینا سرہ سر غلط ہے کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ متاثبانہ یا جانب دارانہ یا نفرت انگیز سلوک کیا جاتا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو فل برائٹ سکولرشپ میں بلا امتیاز مذہب اور ملک مسلم بچیوں کو بچوں کو کالیس ٹونٹس کو یونیورسٹی ٹونٹس کو سپانسرشپس ملتی ہیں یہ صرف ایک ہے اس کے علاوہ بے شمار اور فلاحی ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں دیگر انسٹیوشنز ہیں جو دنیا بھر میں بغیر مذہب کے بغیر رنگ و نسل کے کنسٹیٹریشن کے دنیا بھر میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں ابھی ان دنوں میں فلوریڈا ٹیمپا فلوریڈا میں ایک بہت بڑا چرچ کامپلیکس ہے جسے مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے تگو دو کی جا رہی ہے اور یہ چند دنوں کی بات ہے یہ بہت بڑا چرچ کامپلیکس مسجد میں تبدیل ہو جائے گا تو کیا ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے امریکہ میں یورپ میں اور دنیا بھر میں برطانیہ ہی لے لے وہاں بہت سارے بڑے عہدوں پر مسلمان فائز ہیں میر ہیں لندن کا میر مسلمان ہے یہاں امریکہ میں کئی فیڈرل جج مسلمان ہیں اس کے علاوہ اور بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان فائز ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑے عہدوں پر مسلمان ہیں تعلیم کے شعبے میں طبیع کے شعبے میں اب ذرا مسلمان ممالک میں مسیحیوں کا یا غیر مسلم اقلیتوں کا جو حال ہے پاکستان کو ہی دیکھ لیں اور دیگر ممالک کو دیکھ لیں جو مسلمان ممالک ہیں وہاں اقلیتوں کا کیا حال ہوتے ہیں سعودی عرب میں ابھی تاکہ ایک چرچ نہیں ہے وہاں چرچ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے غیر مسلموں کا مکہ اور مدینہ کے قریب پھٹکنا بھی جائز نہیں ہے وہ وہاں تحل نہیں ہو سکتے دنیا بھر میں پچاس ممالک کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جہاں مسیحیوں کے لئے مسیحی ہو کر زندگی بسر کرنا یا کرسچینٹی کو پریکٹس کرنا بہت ہی کھٹھن ہے اور یہ پچاس ممالک میں بیشتر ممالک مسلمان ممالک ہیں اور ایک دو ایسے ہیں جو کومنس کنٹریز ہیں تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی دنیا بھر میں زیادتی ہوتی ہے لیکن دوسری قوموں کے ساتھ نہیں ہوتی اسلاموفوپیا کا پاکستان کے وزیر آزم عمران خان صاحب بھی بہت شور شرابہ کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں وہ ویسٹ بڑے بخوبی واقف ہے کہ وہاں کس قدر ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے برطانیہ ہو امریکہ ہو ویسٹن کنٹریز ہو اس چیز کا یقین کیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اس کے مذہب کے اعتبار سے نسل پرستانہ یا امتیازانہ روائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر کسی کو اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کے لیے قانونی چارہ جو ہی کی جا سکی ہے اور جو شخص متاثر ہوتا ہے پوری طرح سے قانون اس کا ساتھ دیتا ہے اب ذرا نائجیریا کو لے لیں وہاں مسیحیوں کی جس قدر کمبختی آئی بھی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس پر کبھی کوئی زیادہ بات نہیں کرتا پیس انیس اور بیس بیس کے درمیان اوپن ڈورز کے مطابق اوپن ڈورز وہ ارگنائزیشن ہے جو دنیا بھر میں مسیحی پرسیکیوشن کو مانیٹر کرتی ہے ان کے مطابق پیس انیس اور بیس بیس کے درمیان چھ ہزار مسیحی نائجیریا میں قتل کیے گئے اور ان کو قتل کرنے والے کون تھے بوکو حرام اور اس کے علاوہ فولانی ملیشیا اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو مسیحی پرسیکیوشن ہے پرسیکیوشن ہے اس کے جو سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق ہر روز کم از کم بارہ سے پندرہ چرچز جلائے جاتے ہیں ان پر اٹیک کیے جاتے ہیں اور وہاں مسیحیوں کو ازار ثانی پہنچائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہر روز مسیحی اپنے مذہب کے وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں اور انہیں شدید پرسیکیوشن کا سامنا ہے اگر آپ انٹرنیٹ پہ ٹائپ کریں اور دیکھیں کہ موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجن کون سا ہے تو موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجن سب سے ٹاپ میں جو لسٹ میں آئے گا وہ ہوگا مسیحیت کرسچینٹی کرسچینٹی دنیا کا سب سے سیادہ موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجن ہے لیکن مسیحیوں کے لیے نہ تو اقوام متحدہ میں اور نہ ہی کسی اور انٹرنیشنل فورم پر اس طرح کا کوئی بل یا اس طرح کی کوئی ریزولوشن پاس کی جاتی ہے تو یہ نہایت یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو اسلاموفوبیا کو لے کر اس کا بہت زیادہ ایشو بنا کر اس کو یو اینو تک لے جا کر اس پہ ایک پندرہ مارچ کا دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحیوں کی پرسیکیوشن کے حوالے سے کبھی پھر بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پرسیکیوٹڈ ریلیجن مسیحیت ہے لیکن مسیحیت کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی اس کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی یہ ہے دنیا کی منافقت